اسلام علیکم دوستو آج اوپن مائک انفورمیشن میں ہم ڈسکس کریں گے تحصیل راول پنڈی راول نامی ایک ہندو نے اسی خطہ پورٹ ہوہار میں ایک گاؤں بسایا تھا جسے راول پنڈی کا نام دیا تھا اور جو کہ آج تک قائم ہے راول پنڈی تین ہزار سال پرانا شہر ہے پنڈی کا مطلب ہے چھوٹا سا گاؤں عبادی کی لحاظ سے پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہے عبادی تیس لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے راول پنڈی اسلام آباد سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے انہیں جڑوہ شہر بھی کہا جاتا ہے اٹھارہ سو انہتر میں راول پنڈی کو لاہور کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ریلوے لائن کے ذریعے راول پنڈی کو مشہور بادشاہ شیرشاہ سوری نے بنایا ہے راول پنڈی کے تاریخی مقامات نمبر ون ماسی گیٹ اٹھارہ سو اسی میں ماسی گیٹ کو مین روڈ پر بنایا گیا جو کہ کشمیر روڈ سے چھوٹا بزار کی طرف جاتی ہے یہ گیٹ راول پنڈی کے پہلے کمیشنر چرس ماسی کے نام پر رکھا گیا ماسی گیٹ کے دروازے کے پاس ایک لائیبریری بھی تھی جو کہ جینس پبلک لائیبریری کے نام سے تھی نمبر دو بابو محلق بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ملٹری ڈپارٹمنٹ کا مین سیکٹریٹ آدم جی روڈ پر کھولا گیا اس وقت جو لوگ وہاں آیا کرتے تھے ان کا تعلق بنگال سے تھا اور انہیں بابو کہا جاتا تھا بابو کا مطلب ایک تعلیم یافتہ آدمی ہے ان لوگوں کی رہائش کشمیر روڈ اور صدر سیٹی راول پنڈی میں ہوا کرتی تھی جس وجہ سے یہ بابو محلق کے نام سے مشہور ہو گیا نمبر تین ہاتھی چوک چلیں آپ چلتے ہیں ہاتھی چوک کی طرف بابو محلق سے نکلتے ساتھ ہی ہاتھی چوک آ جاتا ہے اس چوک کا نام ہاتھی چوک کیسے پڑا یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے پاکستان بننے سے پہلے ہندووں نے یہاں ہاتھی کا ایک بھت لگایا ہوا تھا حالانکہ ہندو حکومت تو ختم ہو گئی پر پیچھے رہ گیا ان کا دیا ہوا نام ہاتھی چوک جو کے آر تک چل رہا ہے نمبر چار نالا لئی نالا لئی اپنے سلابی ریلو کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہ پنڈی شہر کے بیچو بیچ واقعہ ہے کسی دور میں نالا لئی کا پانی اتنا صاف تھا کہ پیا جا سکتا تھا لیکن اب یہ گھروں اور کار کھانوں سے نکلنے والی گندگی کی وجہ سے اتنا گلیز ہو گیا ہے کہ اس کے پاس سے گزرنا بھی محال ہو گیا ہے راول پنڈی کے چند اور مشہور مقامات میں شامل ہے صدر گوال منڈی راجہ بزار ٹینچ باٹا پشاور موڑ گوڑا شریف چک بزار مری روڈ جٹی روڈ یہاں کے کھانے کی مشہور سگات میں شامل ہے مکھنی مٹن کڑائی اور گراتو جلیبی جو یہاں بہت شوک سے کھائی جاتی ہے جی دوستو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کے لئے ملے موسیقی